ہلو اسلام علیکم ولکم ٹو ما یوٹیوب چینل جوائے و جنید کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ جنید بھائی میرا جو سپیڈو میٹر ہے یعنی سپیڈو میٹر جو ہے وہ اس کی آگے سے جو وائر ہے اور جس میں وہ لگتی ہے ٹھیک ہے وہ جام ہو گئی ہے تو اس کا کیا طریقے کار ہے میرا سپیڈو میٹر کام نہیں کر رہا مجھے نہیں پتا اس کی نیڈل کام نہیں کر رہی یا پھر وہ اندر جو ڈیجٹ لگے میں وہ کام نہیں کر رہا اصل میں وہ جو آگے وائر جو لگی ہوئی ہے نا وہ آپ کے ڈیجٹس کی ہے ٹھیک ہے وہ گھماتے وہ سب کو ہے یعنی جب آپ اس وائر کو لگاتے ہو یعنی جو سپیڈو میٹر کی جو کیبل ہوتی ہے اس کو جو آپ لگاتے ہو ٹھیک ہے وہ آپ کے نمبرنگ کی بھی ہوتی ہے اور جو آپ کی جو سپیڈ کی نیڈل ہوتی ہے ٹھیک ہے نیڈل آگے موٹر سے لگی ہوتی ہے وہ اس کے اپنے حساب سے وہ اس کو جب گھوماتی ہے جب وہ پورا نمبرنگ چلتا ہے تو وہ بھی نیڈل بھی گھومتی ہے ٹھیک ہے میرا تو ذرا سپیڈو نیڈل جو ہے وہ خراب ہوا ہے مجھے ٹائم نہیں مل رہا کہ میں پورا سپیڈو میٹر کھولوں اس پر ویڈیو بھی بناوں ہاف ویڈیو میں نے اس پر بنائی بھی ہے مگر اس کو جب تک پراپر میں ٹھیک نہیں کروں گا تب تک میں اس کو کمپلیٹ نہیں کروں گا بلکل ٹائم نہیں مل رہا مجھے دوسری بات یہ کہ گرمی بہت ہے تو میں اتنی لمبی ویڈیوز ابھی نہیں بنا سکرا ایک اور بات جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ جگہ جام ہے یا کیبل جام ہے میں اس کا طریقے کار اس میں بتاتا ہوں اس کو ٹائم سے ابھی میرے پاس میرا ڈیوٹی ٹاری جو ہے وہ ختم ہوا ہے پیچھے پڑا تو ہوا ہے مگر میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ ویٹ کریں یہ ریکھیں جی ڈیوٹی ٹاری میرے پاس ہے مگر یہ بلکل ختم ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کا پمپ بھی خراب ہے گیس اس میں ختم ہو چکی ہے بیچ میں ہے مگر یہ پریشر اس کا ختم ہو چکا ہے تو مجھے ڈیوٹی ٹاری تو نیا لے کے آنا ہے ادر وائز مجھے بڑا کام آتا ہے گاڑی میں آپ لوگ بھی وڈیو ٹوٹی اوریجنل رکھ لیں ایک چھوٹا سا رکھ لیں پر رکھ لیں لازمی کام آتا ہے تو اس بھائی کا جو وہ مسئلہ ہے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور انشاءاللہ طریقے کار آپ کو سارا اس ویڈیو میں بتا دوں گا اور انشاءاللہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو جڑے رہیں میرے ساتھ میرے بھائیو یہ میں بیٹری والی سائٹ پہ آگیا ہوں بیٹری والی سائٹ پہ جب آگے جاتے ہیں تو یہ آپ کو ایرو لگا دوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ جو ہل رہا ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے اس کو صحیح بھی کیا ہے جیسے میں نے ابھی نکال دیا ہے یہ دیکھیں بائر نکال دیا ہے آپ یہ دیکھیں اس کے اندر آپ نے وڈیو ٹوٹی لگانا ہے یہ جو میں نے ایرو ڈالا ہے میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ جگہ اس کے اندر آپ نے وڈیو ٹوٹی مارنا ہے یہ آپ میری انگلی کے ساتھ دیکھ بھی لیں گے اس کے اندر آپ نے وڈیو ٹوٹی مارنا ہے تاکہ یہ جو ہے آپ کا جو جام سسٹم ہے یہ صحیح ہو جائے گا نرم ہو جائے گا ادروائز اس میں آئل وغیرہ پڑا ہوتا ہے مبلائل وغیرہ پڑا ہوتا ہے تو یہ نرم ہی ہوتا ہے مگر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جام ہو چکا ہے تو اس کے بیچ میں آپ لوگوں نے اس کو وڈیو ٹوٹی لگانا ہے وڈیو ٹوٹی کی کنڈیشن آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے میرے پاس ابھی وڈیو ٹوٹی کی فسیلیٹی نہیں ہے ادروائز میں آپ کو بتا دوں گا تو میرے بھائیو یہ جو ہے اس جگہ پہ میں انگلی پہنچاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سراخ اس سراخ کے بیچ میں آپ لوگوں نے یہ جو کٹ بے یعنی اس کے اوپر سارا وڈیو ٹوٹی لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے ہاتھ ادھر آرام سے لگانا کیونکہ ہاتھ آپ کا کٹ بھی ستتا ہے آس پاس جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ہاتھ زخمی بھی کرتی ہیں جیسے میرا بھی ہاتھ یہاں بڑا خراب لگا ہے اینیوے آپ بڑی اتیاد کیجئے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو جگہ بتا دی ہے یہ دیکھیں جی اس کے بیچ میں آپ نے وڈیو ٹوٹی لگانا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے وڈیو ٹوٹی کیبل میں بھی ڈالنا ہے یعنی یہ کیبل آپ نے ایسے نکال لی ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے نکال رہا ہوں یہ یہ ریکھیں جی اس کو دیکھیں یہ کیبل میں آپ کے سامنے یہ کیبل ہے ٹھیک ہے اور میرے پاس ایک آدھ دوسرا سپری پڑا ہے میں اس کو لگا دوں گا دیکھوں گا اگر گھر میں مل گیا تو تو اس میں بھی آپ نے اچھے سے وڈیو ٹوٹی لگانا ہے ایسے کر کے تار کو آپ نے ایسے کر لینا ہے تاکہ وڈیو ٹوٹی اندر تک چلا جائے تاکہ آپ کی جو وائر ہے کیبل ہے یہ ذرا نرم ہو جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کی کیبل بھی نرم ہو جائے گی اور آپ کا اس جگہ جو آپ کہہ رہے ہو جیم ہوا ہے تو وہ بھی آپ کا نرم ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی یہ یہ جو ہوتا ہے یہ کٹ یہ دیکھیں ابھی اندر چلا گیا یہ ابھی جب اندر چلا گیا جب آپ جیسی اس کو لگائیں گے ایسے کٹ میں بٹھا کے تو یہ ارام سے اپنی جگہ پہ طریقے سے بیٹھ جائے گا جب یہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ پھر اس کو نیچے سے وہ موٹر اس کو جب چلتی ہے ٹائر کے تھو وہ نیچے گھومتا ہے اور جب گھومنے کے ساتھ یہ کیبل گھومتی ہے جب کیبل گھومتی ہے تو اندر میٹر گھومتا ہے میٹر کے ساتھ پھر آگے نیڈل گھومتی ہے یعنی آپ سپیڈ دیتے ہیں تو سپیڈ لیول آپ کا شو کرتی ہے آپ کا کلومیٹر آپ کا شو کرتی ہے تو یہ اسی کیبل کا سارا کمال ہوتا ہے جو آپ کے میانویل میٹر کو گھوماتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے آپ کا میانویل میٹر کیبل ہوتی ہے یعنی سپیڈو میٹر جو آپ کا لگا ہوا ہے یہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہے یہ میران گاڑی ہے اس کا جو ہے یہ میانویل کیبل لگی ہوتی ہے میانویل آپ کے اس میں لگ جاتی ہے ٹھیک ہے جب ٹائر گھومتا ہے ٹائر گھومنے کے ساتھ میچے موٹر گھومتی ہے موٹر گھومتی ہے تو پھر یہ سارا ڈیجیٹل سارا سسٹم اس کا چلتا ہے ٹھیک ہے اچھے سے میں نے آپ کو بتا دی ہے اس میں بھی آپ سپری کر لیجیے اور ادھر بھی آپ وڈی فوٹی لگا دیجیے تو انشاءاللہ آپ کا یہ میٹر کام کرنے لگ جائے گا بلکل پرفیٹ ہو جائے گا جی میرے بھائیو تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی میں نے کیا طریقے کار آپ کو بتایا ہے کس طریقے سے آپ نے سپری ڈالنی ہے وڈی فوٹی میرے بھائیو ہر چیز کے لیے ہے تقریبا جو بھی سخت ہو جاتی ہے چیز گاڑی میں کچھ بھی مطلب وڈی فوٹی اس لیے بنا ہے کہ وڈی فوٹی اس کو نرم رکھتا ہے تو آپ لوگ بھی اپنے لیے وڈی فوٹی پرچیس کر لیجیے مارکیٹ میں اچھی خاصی اوریجنل چیز دھوننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے مگر مل جاتی ہے اور اس کی پرائیس بھی تقریبا تین چار سو روپے چھوٹیاں مل جائے گا یہ مجھے دو سو روپے کا ملا تھا آج سے ایک سال پہلے مگر یہ وڈی فوٹی نہیں ہے یہ کوئی ناسا کوئی کپنی ہے مگر یہ بھی اچھا کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی اپنے لیے کوئی ایسا لے لیں وڈی فوٹی آپ لوگوں کے پیار کا آپ لوگوں نے میرے فائف تھاؤزن سبسکرائبر بھی پورے کر دی ہیں یہ صرف آپ کی محبت ہے پیار ہے اور میرا آنس طریقے سے چلنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ کے بھائی سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ ضرور جو نالج میرے پاس ہوتی ہے میں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ غلط نالج کبھی بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ کیونکہ اپنے رب کو بھی جواب دینا ہوتا ہے تو تینکیو سو مجھ اپنا بہت خیال رکھیں جوائے و جنید کو سبسکرائب کریں اپنے میرے ہر آنے والی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ